تو پشاور سمیت صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہر تال آج چوتھے روز بھی جاری ہے اور صوبائی حکومت اوپی ڈیز کو زبردستی کھلوانے جبکہ ڈاکٹرز نے ہر تال جاری رکھنے کا اعلان کیا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر اعتاد شاکت یوسف زائی صاحب شاکت یوسف زائی صاحب کل بھی آپ نے ڈاکٹرز کو مذاکرات کی پیشکش کی کیا بات نہیں بن سکی اگر اب ڈاکٹرز بھی بزید ہیں تو کیا پلاننگ کی جاری ہے آپ لوگوں کی جانب سے لیکن ہم نے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مہادرائی نہ ہو کیونکہ سارے بچے ہیں ہمارے بچے بھی ڈاکٹرز ہیں لیکن جو صورتحال انہوں نے بنا رکھی ہے کہ ایک واقعہ کوئی ایشو بنا کے کچھ اور مقاصد بیش میں لائے جا رہے ہیں تو میں تو دو تین دن سے میں لگا ہوں کہ آپ کے جمانڈ کیا ہے یہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نا کہ وزیری صحت کو اٹھا دیں یہ کیا بات ہے جس پہ انڈے پھیکے گے جو بزرگ آدمی ہے ست ترہاسی سال کا جس پہ انڈے پھیکے گے کہ اس کو بھی برطرف کرو یہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نا اصل چیز تو کچھ اور ہے شاکت یوسف صاحب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں انکوائری کے لیے تو یہ مطالبہ کیوں نہیں مان لیا جاتا دیکھیں وہ تو باپ چیت ہوتی ہے نا پھر بہت ساری چیزیں اس میں آخر ٹوٹیشل کمیشن بنا بھی دیں تب بھی یہ کہیں گے جی ہم نہیں مانتے کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے یہ نہیں ہے یہ تو صرف ایک بنیاد بنایا جا رہی ہے باقی جو ہیں دیکھیں آج بھی اوپیڈی وغیرہ کچھ پارشلی بند تھے کچھ کام کر رہے ہیں ہفتے کی دن ویسے بھی اوپیڈی کم لوگ آتے ہیں لیکن اس کے بہت جو تمام مریض جسے بھی آئے ان کو امرجنسی کور دی گئی اور امرجنسی میں ان کو دیکھا گیا میں مشکور ہوں ان تمام ڈاکٹروں کا جو یہ تعاون کر رہے ہیں کہ جو اوپیڈی آتے ہیں اگر اوپیڈی میں ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ امرجنسی میں جا کے ان کو دیکھ لیتے ہیں لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈیمانڈ اپنے ڈیمانڈ پر آ جائے نا کہ ڈاکٹر یہ جو ایک ایک واقعے کے اوپر اگر میری انڈیویجولی کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو وہ تو اس کو تو پورے صبح کا ایشو نہیں بنانا چاہیے نا اب یہ دیکھنا ہے کہ بھئی غلطی کس کی تھی ایک بندہ اگر آپ کو گالی دے گا وہ آپ برداشت نہیں کرے گا تو ظاہر ہوتے لڑائی تو ہوگی تو دوسری طرف جو ہے آپ اس کو ایشو کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کی بات اپنی جگہ بجا شاکت یوسف ضائی صاحب لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے مسئلہ عوام کو ہو رہا ہے مریض پریشان ہے ان کے لوہیکین پریشان ہے اب اگر زبردستی کھلوایا جاتا ہے اوپی ڈیز کو اور دیگر ساویسز کو تو وائی ڈی اے کا بھی یہ کہنا ہے کہ پھر حکومت پر اس کی ذمہ داری آئے دھوں گی کچھ بھی نہیں ہو گئے انشاءاللہ پشش کر رہے ہیں اور پچاس لوگوں کو شوکاز نوٹس جاری ہو گئے ہیں جب وہ نوکجوں سے نکلیں گے اس آٹومیٹر کے لیے ٹھیک ہو جائے گی صورتحالی ایسا نہیں ہے چند لوگ ہیں لیکن بہت سارے جو لوگ ہیں ڈاکٹرز وہ ابھی بھی میرے ساتھ ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے فون پر بات ہوئی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی آپریشن کیا اور میرے پیچھے لوگ آئیں کہ آپریشن کیوں کہ میں نے کہ بھئی امرجنسی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں بہت سارے ڈاکٹرز کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک نام ہوتا ہے ڈاکٹرز کا یہ کچھ ہیں جو بس شروع سے سیاست 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 کام کرتے نہیں ہیں وہ سیاست کے نام استعمال کرتے ہیں ہم اس پہ کوئی نپابندی لگانے کے سوچ رہے ہیں نا ان کو ہم نے بڑا ٹائم دے دیا تین چار دن بہت زیادہ ہوتے ہیں عوام سفر ہو رہے ہیں غریب لوگ سفر ہو رہے ہیں تو آخر گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن دے جائے گا میں تو دیکھیں حکومت میں ابھی بھی حضر علیہ صاحب صاحب میں رابطہ ہے وہ شاید کامیٹی بنا لیں مذاکرات بھی ہو جائیں گے مذاکرات کے لئے تو میں تین چار دن سے اپیل کرنا ہوں جی اگر آپ کو کوئی ایشوی تو آ کے بات تو کریں ابھی ابھی کے لیے کیا پلاننگ کی جاری ہے کیا ہرتالی ڈاکٹرز کے خلاف کوئی آپریشن ہوگا نہیں آپریشن کسی کے خلاف نہیں ہے آپریشن جو مرضی ہے یہ لوگ اپنا اردال جاری رکھیں ہمیں اس سے کوئی سوہ نہیں ہے لیکن یہ ہم نے کہا ہے کہ جو لوگ وولنٹیر کام کرنے آتے ہیں اوپیڈی میں بیٹھتے ہیں ان کو ہم تحفظ دیں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ آ کے جبردستی اوپیڈی بند کر لیتا ہے یہ گورنمنٹ انسٹالیشن ہے جی اس پہ ہم نے کہا ہے آج بھی ایک ڈاکٹرز میں اچھا مزے کی بات ہے کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز آ رہے ہیں یعنی ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز آ جائیں اس میں سے ایک حارون نام ہے ڈاکٹر حارون اس کو زبردستی اوپیڈی سے نکال دیا کیا وہ آ کے وہ بھی دنگا فساد کرنے کی کوشش کر رہتا ہے لاریس کے اندر تو یہ جو یہ چیز سے ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی وہ ہے یہ ایک مخصوص ذہن ہے مخصوص جو ریفارم گورنمنٹ نے انٹیوز کر رہی ہے ان ریفارم میں عام آدمی کو فائدہ ہے تو شاکت یوسف صاحب آج آپ نے کوشش کی کہ مذاکرات کریں ڈاکٹرز سے میں ابھی بھی جو ڈاکٹروں کے ایک ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو بات سننا بھی چاہتا ہے بات میں نے ان سے ابھی آپ سے تھوڑی در پہلے ان سے دوبارہ ریکرسٹ کیے کہ دیکھیں یہ ہمارے بچے ہیں کل اگر ان پر لاتی چارج ہوتا ہے یہ زخمی ہوتے ہیں یا ان کو اچھا بھی نہیں لگے گا گورنمنٹ کو اور ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ایک کریم آف دنیشن ہم کہتے ہیں ڈاکٹرز کو پڑھے لکھے لوگ ہیں جی اینڈ پہ پھر مذاکرات ہی ہوں گے مذاکرات کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں نکلتا تو جب میں آپ سے تین چار دن سے مسلسل اپیل کر رہا ہوں تو کل کوئی ایکشن ہوگا پھر آپ کہیں گے گورنمنٹ نے سبر نہیں کیا گورنمنٹ نے وہ نہیں کیا گورنمنٹ کیا کرے غریب آدمی باہر سفر ہو رہا ہے جو آپ نے دیماند سے وہ ساری دیماند ہم نے پورے کر دی ہیں آپ کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں آپ کو سروس پیکچر دے گیا ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے اس معاملے کے حلکہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس نہج پر جاتی ہے بہت شکریہ آپ کا شاکت یوسف زی صاحب آپ نے جی این این کے لیے وقت نکالا